سننے والوں کو میرا سلام آج کے سبٹریویر ریلٹیویر لیکچر میں یہ سکھیں گے کہ سارا گل ارپرو کی مدد سے کسی بھی دو پوائنٹس کے درمیہ ڈسٹنس ٹرپانک کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے گوگل ارپرو کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ یوں نظر آتا ہے تو سب سے پہلے پری ایڈیٹنگ کرنی ہے جو کہ لاس لیکچر میں نے سکھا ہے کہ ویو پہ جانا ہے گریٹ کو سیلکٹ کرنا ہے پھر اس کا بار ٹولز بار پہ جانا ہے ٹولز میں آپشن کو سیلکٹ کرنا ہے آپشن میں یہاں پہ لیٹیچوٹ اور لنگچوٹ کے جو یونٹ ہے اس فور یو ریکارمنٹ جو بھی چاہیے وہ آپ نے سیلکٹ کرنا ہے اور فور یونٹ میجرمنٹ آف دی لیندھ ڈسٹنس کے لئے جو بھی یونٹ اس فور یو ریکارمنٹ ہے وہ آپ نے سیلکٹ کرنا ہے اگر distance feet mile میں چاہے تب آپ نے یہاں بھی select کرنا ہے اگر meters kilometers میں چاہے تب آپ نے یہ apply and ok کرنا ہے تو means pre-editing ہو گئی ہے ابھی میں نے کیا کرنا ہے کسی بھی location کو میں نے select کرنا ہے اور دو پانٹس کے درمیان میں نے distance determine کرنی ہے آپ نے جو بھی location send کرنا ہے as for your interest تو آپ نے یہاں پر search کرنا ہے تو میں ایک college کا location دیتا ہوں اور پھر میں دو پانٹس کے درمیان distance determine کروں گا using this google earth pro so اس کے لئے میں نے یہ location دے دی ہے ابھی search کرنا ہوں جو بھی as for your desired location وہ آپ نے یہاں پر search کرنی ہے پھر کچھ یہاں آپ نے zoom in کرنا ہے double click کرنا ہے تو یہاں سے جو location میں نے دے دی ہے وہ یہاں پر آگئی ابھی یہاں پر میں کچھ topography سمجھاتا ہوں یہاں پر main gate یہ college کے classes یا پر offices lab ڈیوٹریم اور یہ مسجد یہ پلے گرانڈ فٹوال گرانڈ ہے تو میں نے determine کرنا ہے اس میں gate سے لے کر مسجد تک کتنا پاس لائے as for your path کے جس پات پر آپ جاتے ہو وہ آپ نے determine کرنا ہے کہ اس کی لیند کیا ہوگی تو اس کے لئے میں نے یہ tool bar میں ruler کو select کرنا ہے ruler کو select کرنے کے بعد میں نے path کو select کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ path کچھ یوں ہوا ہے straight نہیں ہے تب اس کے لئے میں نے path کو select کرنا ہے اور یہاں پر میں نے unit کو چیک کرنا ہے کہ whether in meter چاہیے feet چاہیے kilometer چاہیے جو بھی چاہیے وہ آپ نے یہاں سے دینا ہے پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر main gate سے start کرنی ہے ابھی میں یہاں سے آ رہا ہوں یعنی میں main gate سے یہاں آ رہا ہوں مسجد کی طرف جا رہا ہوں تو اس کے لئے آپ نے یوں کرنا ہے ایسا یہ میں یہاں پہ ابھی راستے میں جا رہا ہوں مسجد کی طرف سے main gate سے مسجد کی طرف جا رہا ہوں تو یہ میں جو trace کر رہا ہوں اپنی location کو کہ جس پات پہ میں جا رہا ہوں اس کو یہاں پہ google earth pro میں یہاں پہ provide کر رہا ہوں تو یہ مسجد یہاں پہ تو میں یہاں تک جاتا ہوں تو یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا distance cover ہوا وہ کتنا ہوا 163.11 meter یا آپ نے سکھ لیا کہ main gate سے مسجد تک جتنا distance میں نے تک کی ہے وہ 163.11 meter distance میں نے تک کرنا ہے اگر میں نے یا main gate سے مسجد تک جانا ہے تو یہ ایک خاصیت of google pro earth pro ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی دو پانٹس کے درمیان distance determine کر سکتے ہو اور اس میں ایک نئی فیچرز یہ بھی ہے کہ آپ جو پات آپ نے cover کی ہے اس کا elevation بھی دیکھ سکتے ہو آیا جو ground ہے وہ full level ہے یا کچھ اس میں endulations ہے تب آپ نے show elevation profile پر ٹک کرنا ہے یہاں سے elevation بھی show ہو جائے گی یہاں پہ وہ red arrow آپ دیکھ سکتے ہو میں جتنا یہ اس طرح rotate کر رہا ہوں تو یہاں پہ مجھے elevations مل جاتی ہے کہ کتنا وہ نیچے ہے surface کتنا اوپر ہے فیلحال یہ اتنا سکھ لے کہ کسی بھی دو پانٹس کے درمائن کس طرح distance کرتے ہیں اور جس راستے سے میں گیا ہوں اس کا elevation بھی میں